نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا امارے چین ایسٹری ایسٹ می آج ہم آپ کو خجور سے سمندی سبھی مہتہ پون سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشز کریں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ایک خجور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے کیا ہوتا ہے ترسہ خجور میں بھرپور مادتا میں انٹی اکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو انٹی ایکزینگنوں سے بھرپور ہوتا ہے اس کے سیون سے ایکزینگن کا پروسیس دیمہ کیا جا سکتا ہے جس سے اسکین پر بڑھتے عمر کا اثر کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب کسی کے شریر میں آئرین کی کمی ہوتی ہے تو اس سے انیمیا ہوتا ہے انیمیا کو دور کرنے کے لیے آپ کو آئرین سے بھرپور بھوجن کا سیبن کرنے کی سلح دی جاتی ہے اگر دودھ میں خجور بھگو کر اس کا استعمال کیا جائے تو ہیموگلومن بڑھتا ہے جس سے انیمیا کی سمسیت دیرے دیرے ٹھیک ہو جاتی ہے خجور ایک ایسا خادے پردات ہے جو نیسیب ماں کی صحت کو درست دکتا ہے بلکہ یہ بھروم کے وکاز کے لیے بھی فائدہ بند ہے درست جب آپ گائے کے دودھ میں بھگو کر خجور کا سیون کرتا ہے تو شریر میں اکسی ٹوکسن کی ماترہ میں بڑھتی ہوتی ہے جو ڈیلیوری کے سمیں یوٹرز کی سنسیٹیو کو بڑھانے کا کارے بھی کرتا ہے ڈاکٹرز کہتا ہے کہ اروید میں خجور کا استعمال حسدی کی روح میں کیا جاتا ہے خجور اور دودھ کا ساتھ میں سیون کرنے سے پجرہ شمتہ میں وڑھتی ہوتی ہے دو جانت دو یا تین چھوارے دودھ میں پکا کر پینے سے بل اور بیرے کی وڑھتی ہوتی ہے اتنا ہی نہیں اس میں پایا جانے والا میگنیشیم آپ کے شریر میں جا کر شوگر کو کنٹرول کرتا ہے جس کے کارام آپ ڈائیویڈری جیسی سمسیہ سے بس سکتے ہیں سوال نمبر دو خجور کھانے سے کبج کیوں نہیں ہوتی ہے جیسے جن لوگوں کو عبض یا کبج کی سمسیہ ہیں انہیں خجور کھانے کی صلح دی جاتی ہے اس میں پریاب ماطرہ میں فائیور ہوتے ہیں جس سے پاچنگ کیلئے صحیح بنی رہتی ہیں ہر رات چار خجور پانی میں ڈال کر رکھ دیے جائیں گے اور صبح اٹھ کر اسے کھائیے آپ کو کچھ ہی وقت میں فائدہ نظر آنے لگے گا سوال نمبر تین چھوارہ اور خجور میں کیا فرق ہوتا ہے دو سوال چھوارہ اور خجور الگ لگ ہوتا ہے خجور میں نمی زیادہ ہوتی ہیں جبکہ چھوارہ کم نمی والا ہوتا ہے یہی قارن ہوتا ہے کہ چھوارے ادھک دن تک چلتے ہیں اگر خجور کی بات کر دے تو خجور اگر ہوا رہید کنٹینر میں رکھا جائے تو آٹھ مہینے اور فریز میں رکھا جائے تو ایک سال تک خراب نہیں ہوتا ہے سوال نمبر چار صبح خالی پیٹ خجور کھانے سے کیا ہوتا ہے دس سبح خالی پیٹ خجور سے آتوں کے کیلوں کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے اتنا ہی نہیں اس کے سیون سے دل مجبوط ہوتا ہے اور لیور کی سفائی ہوتی ہے اور رت کا پوشن بھی ہوتا ہے اگر کچھ میٹھا کھانے کا من ہے تو کینڈی کی بجائے دو تین خجور کھالے خجور میٹھے کی طلب مٹانے کا ہیلڈی طریقہ ہے یہ صفیص اگر کے اچھے بکلپ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سوڑیم کلسٹر اور فیٹ نہیں ہوتا لیکن یاد دیکھیں اس میں کیلوری ادھک ہوتی ہے شود کے انوست تناب اور کلسٹر لیول کم کرنے میں خجور اپی ہوگی ہے خجور فائیور اور آئیرن کا بہتا سروت ہے یادی آپ اپنے کلسٹر کے اس طرح کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روجانہ صبح خالی پیٹ دو خجور کھانے چاہیے دراصل خجور فائیور کا اچھا سروت بھی ہوتا ہے اس لیے اسے خالی پیٹ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اسے خالی پیٹ سے پاچن کریا کو فائدہ ہوستا ہے اس کے سیون سے کبج جیسی پیٹ کی سمسیہ سے نبٹنے میں مدد مل سکتی ہے فائیور سیون کی کمی سے کبج ہو سکتا ہے یہ مل دیاک کو بڑاوہ دیتی ہے اور اس سے سمپڑ پاچن سواستے میں صدار ہوتا ہے یہ بیٹ کلسٹر جمع ہونے سے بھی روکتا ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں جیسے ہائپرٹینشن دل کا دورہ آدھی کا جوکنگ کام ہوتا ہے سوال نمبر پاج خجور کھانے سے ہڈیاں مجبوط کیسے ہوتی ہیں دسک خجور میں کیلسیم مینگنیشیم اور ویٹامین بی سکس بھی پائے جاتے ہیں کیلسیم اور مینگنیشیم دونوں ہی ہڈیوں کے وکاس کے لیے اوشک ہوتا ہے وہیں ویٹامین بی سکس پروٹین کو توڑنے وہ تندریقہ کے کاریوں میں مددگار ہوتا ہے خجور میں موجود لون ہڈیوں کو مجبوط بنانے کا کام کرتا ہے اس میں کیلسیم سیلینیم مینگنین اور کوپر کی ماترہ ہوتی ہے ان سے ہڈیوں کو مجبوطی ملتی ہے سوال نمبر چھے خجور کھانے سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے دسک خجور کا زیادہ استعمال کرنے سے ایلیجی پیٹ درد گیس پیٹ فولنے اور ڈائریا جیسی پریشانیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ خجور میں پروزویٹی کے طور پر سلفائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو ایلیجی کا کارن بن سکتا ہے خجور کا ادھک سیون ماترہ میں سیون کرنے سے ماسپیشیوں میں درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے خجور میں ادھک پوٹینشیم ہونے کے کارن بوڈی میں پوٹینشیم کا اس طرح بڑھ سکتا ہے جس کے کارن ماسپیشیوں میں کمجوری اور جنجنہات پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ بلڈ سگر کے مریض ہے تو سیمیت ماترہ میں خجور کا سیون کریں خجور کلائسیمک فوڈ ہوتا ہے جو کی بلڈ سگر کے لیول کو بڑھا سکتا ہے خجور کا زیادہ سیون سکین کے لیے بھی نقصان دائق ہو سکتا ہے خجور میں سلفائٹ ہوتا ہے اس لئے اس کا زیادہ سیون کرنے سے سکین میں کھجلی اور ریشس کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے سوال لمبہ ساتھ خجور کھانے سے وجن کیوں بڑھ جاتا ہے دراصل اگر آپ انڈر ویٹ ہیں تو خجور کا سیون آپ کے لیے بہت فائدہ بن ہے اس میں سگر ویٹامین اور کئی جروری پروٹین ہوتے ہیں جو وجن بڑھانے کا کام کرتے ہیں اگر آپ بہت دوپکلے پتلے ہیں تو ہر روز چار سے پانچ خجور کھانا سرور کر دیجئے اس کے علاوہ گریمیوں کے موسم میں خجور کا زیادہ سیون کرنے سے وجن بڑھ سکتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ خجور میں کلوری کی ماطرہ زیادہ پائے جاتی ہیں جو وجن بڑھانے کا کارنہ بھی بن سکتی ہیں سوال لمبہ آٹھ کیا بواسی میں خجور کھانا چاہیے درست خجور کو گرم پانی کے ساتھ رات کو سوتے سمیں سیون کرنے سے کب جو دور ہوتی ہیں اس سے بواسی کی پریشانی بھی دور ہوتی ہیں اس کے علاوہ پچاس گرام خجور دس گرام جیرہ دس گرام سیرہ نمک کالی میچ دس گرام سوٹ پانچ گرام پیبرمور اور اسی میلی لیٹر نیمو کا رس ان سبھی چیوک کا مصرن بنا کر سیون کرنے سے پیٹ کی گیس کی سمسیت دور ہوتی ہیں سوال لمبہ نوپورزوں کے لیے خجور کھانا فائدہ بند کیوں ہے دس گرام خجور ایک ایسے ہی پوشٹک فل ہے سواستے کے لحاظ سے یہ کافی فائدہ بند ہے بسے سگیوکہ نوشہ خجور ایک کھانے سے روجانہ آدمی اپنی یون اور شارعی شکتی بڑھا سکتا ہے اس کے فل کے سیون سے نیک ایول ان کی یون سواستے میں صدھار ہوتا ہے بلکہ سپن کاؤنٹ بھی بڑھتا ہے سوال لمبہ دس خجور کھانے سے اینجی کیوں بڑھ جاتی ہے دسہ ہیلتھ ایکسپٹ کی مانے تو کیلسیم پروٹین اور ویٹامین سے بھرپور دودھ اور گلوکوز اور فٹوز سے بھرپور خجور شریر کو ترنت اینجی دیتا ہے جب خجور کو دودھ میں بھیگو کر کچھ سمیت تک اوبالا جاتا ہے تو اس کا سواستے لحظ سو گناہ ادھیک بڑھ جاتا ہے جس کا سیون کرنے سے اینیمی جیسی بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے خجور میں پریاب ماترہ میں گلوکوز فٹوز اور سرکوز پایا جاتا ہے اس لئے ترنت طاقت کے لئے اس کا سیون بہت فائدہ بند ہوتا ہے دو سے چار خجور کھانے سے بھی آپ کو ترنتی اینجی مل جائے گی